بہت سارے لوگوں کو ابھی تک پوری بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ والا کیا ہوتا ہے تو اب جیسے ڈاکٹر بنتے ہیں تو ڈاکٹر کا نام لگاتے ہیں انجینئر بنتے ہیں تو انجینئر لگاتے ہیں حج کرتے ہیں تو حاج ہی بن جاتے ہیں تو اسی طرح سے کام کے ساتھ آپ ایک نام کو منسلک کر رہے ہیں جا کے لوگ آپ کے کام سے آپ کو پہچانے ہیں آپ کا نام عمران خان ہے آپ کو ڈھونڈے کا کیسے ہے اس لیے اگر آپ ایک اپنے ساتھ ایک یونیک نام لگا دیں وہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے والا جگانا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر جہانزیف صاحب کہتے ہیں میں کرپشن کا ایکسپرٹ بننا چاہتا ہوں تو وہ اپنے نام کے ساتھ منسلک کریں کہ میں ایڈوکیٹ کرنا چاہتا ہوں میں ایتکس پڑھانا چاہتا ہوں میں اخلاقیات سکھانا چاہتا ہوں میں ڈسپلن سکھانا چاہتا ہوں یہ صاحب ہیں اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک سبجیکٹ کے اوپر روزانہ پڑھے تو وہ ایک سال میں اپنے سبجیکٹ کا ماسٹر بن جاتا ہے اور اگر چار سال پڑھے تو ملک کا بیسٹ ماسٹر بن جاتا ہے اور اگر سات سال پڑھ لے تو دنیا کا بیسٹ ماسٹر اس سبجیکٹ کا بن جاتا ہے دس اس والا دو سو بیس ملین لوگ ہیں اب اس میں سے کتے مسائل ہیں پاکستان ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار اگر پانچ ہزار بچے والے بن کے روزانہ ایک گھنٹہ پڑھ کے پڑھانا شروع کر دیں اس لحل ہونے جروع جائیں گے لوگوں کو پتہ علم کی کمی ہے اس وجہ سے ہم غریب ہیں ہم ٹائم ضائع کر دیتے ہیں اچھے جی بہت سارے لوگوں کو ابھی تک پوری بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ والا کیا ہوتا ہے والا سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ کسی مشن کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں جیسے میرا نام کے ساتھ اللہ والا آتا ہے تو میں نے اپنے آپ کو نہیں منسلکیا لیکن میری جو پیڑی ہے جو عدہ نسلوں پہلے وہاں کسی کو اللہ والا نام دے دیا گیا چاہے وہ اللہ والا کام کرتے تھے یا وہ آلو والے تھے تو جب مسلمان ہوئے تو آلو والے سے اللہ والا بن گئے مجھے نہیں معلوم کی کس طرح ہوا تھا لیکن اب تو نام پڑ گیا جیسے ہم نے کسی کو نام ترکی والا دیا تو اب وہ اپنے بچے کا نام شاید ترکی والا رکھے ہم نے آفتاب کارڈ والا تھا تو اپنے بچے کا نام شاید وہ کارڈ والا رکھے لیکن ایکچل تو اس کے اببا کو نام ملا نا کہ ہم برادری ہماری یہ ہو گئی ہم یہ کام کرتے ہیں نام سے منسلک کرتے ہیں جیسے کوئی بچی شادی کر کے کسی کے گھر جاتی ہے تو وہ لاس نیم میاں کا لے لیتی ہے جی اب میں اس کی ہوں ٹھیک ہے نا اپنے نام سے اس کو منسلک کر لیتی ہے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر first name نہیں لیتے بلکہ last name لے لیتے کہ وہ family کا name ان کا نام بن جاتا ہے تو اگر میں پاکستانی بی بی ہیں میری تو وہ کہہ گی بی بی کا نام پلس ریحان اور اگر امریکہ میں ہوگا تو وہ کہہ گا اللہ والا تو نام اللہ والا بن جاتا ہے پاکستان میں first name لیتے ہیں یورپ میں last name لیتے ہیں کچھ لوگ اب نہیں بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ہم والا کس سے منسلک کر رہے ہیں یورپ میں بھی آپ اگر سمجھتے ہیں گولڈ سمیتھ ہے آئرن سمیتھ ہے براؤن ہے یا ہندیوں میں دیکھیں کمار ہے کمار کیا ہوتا ہے کمار مٹی سے برطن منا جاتا ہے تو وہ کمار نام پڑ جاتا ہے کیونکہ گاؤں میں جو لوگ ہیں یار کمار کے پاس سے لے جاؤ اس سے برطن لے ہو تو اب ہمارا جو انٹرنیٹ پر گاؤں ہے اس کے اندر ہم اپنی پہچان کریٹ کر رہے ہیں کہ میرا کام یہ ہے میں اس چیز سے پہچانا جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا فرس نیم تو ہم نے چوز نہیں کیا ہمارے والدین نے چوز کر لے لیکن اب ہم کم سے کم اپنا کام تو چوز کر لیں تو اب جیسے ڈاکٹر بنتے ہیں تو ڈاکٹر کا نام لگاتے ہیں انجینئر بنتے ہیں تو انجینئر لگاتے ہیں حج کرتے ہیں تو حج ہی بن جاتے ہیں تو اسی طرح سے کام کے ساتھ آپ ایک نام کی کو منصدق کر رہے ہیں جا کے لوگ آپ کے کام سے آپ کو پہچانے ہیں ایک ہوتا ہے کہ کام بعد میں پہلے کام کرتے ہیں پھر پہچان آتی ہے وہ نارملی پرانہ طریقہ تھا میرے حساب سے اگر آپ کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس نام کو اپنے ساتھ لگا دینا چاہیے اس کے دو فائدے ہوں گے اب اگر آپ کا نام عمران خان ہے محسن خان ہے تو اب محسن خان تو انٹرنیٹ پہ ہزاروں ہیں آپ کو کوئی ڈھونڈنے کا کیسے ہے آپ کا نام عمران خان ہے آپ کو ڈھونڈنے کا کیسے ہے اس لیے اگر آپ ایک اپنے ساتھ ایک یونیک نام جن کا نام یونیک نا ہو جو انٹرنیٹ پہ ڈھونڈنے نہ جا سکتے ہیں اس لیے ان کو سب سے پہلے اوپر آنے کیلئے انٹرنیٹ پر اپنے نام کو الگ کر لینا چاہیے کہ میرا تو یہ کام ہے میں اپنے کام سے پہچانا جاتا ہوں تو اب ایک آدمی اگر پانی کی مسئلے کو سالف کرنا چاہتا ہے پاکستان سے تو وہ بن گیا پانی والا یا وارٹر والا اگر وہ وارٹر والا نام رکھے گا تو جیسی کوئی فیس بک پہ جا کے وارٹر انٹر کرے گا تو سب سے پہلے اس کا نام آ جائے گا تو وہ کہہ گا ہے یہ کیا چیز ہے وارٹر اس کا نام ہے دیکھوں تو یہ کون ہے کیوریوسٹی ہے انسان کے اندر اس کو سرچ کرے گا اور سب سے پہلے اس کو ایڈ کرے گا اس کو ساتھ کنیک کرے گا اس کی پروفائل کھولے گا یہ تو وارٹر کے بارے میں بتاتا ہے بڑھ اچھی بات ہے میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں میں اس تو اب میرا نام کلائمیٹ والا ہے تو میں کلائمیٹ چینز کی اوپر روز پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں تو یہ صاحب ہیں ایرل نائٹنگیل انہوں نے آج سے کوئی ساقریبا اسی سال پہلے کتاب لکھی دی دا اسٹرینجسٹ سیکرٹ اس کے اندر انہوں نے لاؤز آف یونیورس کچھ ڈیفائن کی ہیں ان میں سے ایک انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سٹیڈی کیا کہ جو سکسیسپل لوگ ہوتے ہیں ان کو سٹیڈی کیا تو ہم سب سکسیس کو کاپی کرنا چاہتے نا جنہ نے کیا کیا اقبال نے کیا کیا کیسے جنہ بن گئے کیسے اقبال بن گئے ہم جیسے نبی کی سنت کاپی کرتے ہیں تو کیسے بنے کیا کیا ہونا تو اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک سبجیک کے اوپر روزانہ پڑھے تو وہ ایک سال میں اپنے سبجیک کا ماسٹر بن جاتا ہے اور اگر چار سال پڑھے تو ملک کا بیسٹ ماسٹر بن جاتا ہے اور اگر سات سال پڑھ لے تو دنیا کا بیس ماسٹر اس سبجیک کا بن جاتا ہے تو اب یہ کتاب لکھی گئی تھی اسی سال بہلے یوٹیوب نہیں تھا جو چیز آپ ایک گھنٹے میں پڑھتے ہیں وہ آپ بیس منٹ میں یوٹیوب سے سن سکتے ہیں تیڈ ٹاک کی شکل میں اور آپ کو ماسٹر ملتا ہے اس چیز کا ایک آدمی ہے جو کہ اس سبجیک کا پانی کا ماسٹر ہے ایک آدمی ہو ٹیلی کمیونکیشن کا ماسٹر ہے آپ نے بیس منٹ اس کی بات سنی تو ہو سکتا ہے کہ اس بیس منٹ کے اندر دو منٹ ایسے تھے جو آپ کے ساتھ سٹرائک کریں گے اوہ مائی گاڈ یہ والی چیز میں یہاں یوز کر سکتا ہوں سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر آپ گلاب جامن اور رزگلہ میں کیا فرق ہے ایکزیکلی سیم چیز ہے رزگلہ ایک صاحب بنا رہے تھے وہ تلتیوی کڑائی میں گر گیا تو گلاب جامن بن گئی کیونکہ اس کو تل دیا گیا تو اس کا نام گلاب جامن کر دیا گیا ٹھیک ہے تو اب انویشن یہی ہوتی ہے کہ آپ پرانی چیز کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور انویشن ہو جاتی ہے تو میں بھی پرانی چیز کو ذرا سا چینج کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے ایک گھنٹہ روز پڑھو میں کہہ رہا ہوں بیس منٹ ایک ویڈیو دیکھ لو اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بیس منٹ ایک ویڈیو پڑھا دو اس میں سے تین منٹ پڑھا دو پانچ منٹ پڑھا دو دس منٹ پڑھا دو اب ایک بچہ اگر ایک ہر روز ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بھی تیڈ ایکس کی ایکسپرٹ کی مثال کے طور پر جہانزیف صاحب کہتے ہیں میں کرپشن کا ایکسپرٹ بننا چاہتا ہوں میں کرپشن والا ہوں میں کرپشن پاکستان سے ختم کرنا چاہتا ہوں بہت سارے ہیں نا عمران خان کہتے ہیں میں روز کرپشن ختم کرنا چاہتا ہوں عمران خان کے لاکھوں کروڑوں فالوئر ہیں ہم وہ سب چاہتے ہیں کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں ایڈوکیشن اچھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ منسلک کریں کہ میں ایڈوکیٹ کرنا چاہتا ہوں میں ایتکس پڑھانا چاہتا ہوں میں اخلاقیات سکھانا چاہتا ہوں میں ڈسیپلن سکھانا چاہتا ہوں یہ یہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک کیسے کرے گا سب سے پہلے روز خود جا کے سیکھیں کہ discipline کس کو کہتے ہیں اور دو سے دس منٹ اس کو سکھا دے اسی بات کو جو اس نے سیکھا ہے اور اس چیز کو کس کے لیے سکھ رہے ہو سب سے پہلے وہ اپنے لیے سیکھے گا اور اپنے لیے سکھائے گا اس لیے نہیں سیکھ رہا کہ وہ ایکسپرٹ بن گیا اس لیے سیکھ رہا ہے کہ وہ ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے اگر یہ روزانہ اکاؤنٹنگ بیس منٹ سیکھ لیں اور روزانہ پانچ منٹ اکاؤنٹنگ سکھا دیں تو کس کو سب سے پہلے فائدہ ہوگا سب سے پہلے ان کو فائدہ ہوگا کہ میں روزانہ ایک نئی ٹیکنیک سیکھ رہا ہوں کہ میں بہتر اکاؤنٹنگ کیسے بن سکتا ہوں میں بہتر ٹیلیکوم انجینئر ٹیلیکوم کا سی او کیسے بن سکتا ہوں اور ان کے جتنے سب ٹیم کے ممبر ہیں ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں گے آج بوس نے میرے کیا کہا آج میرے مینجر نے کیا کہا آج میرے سی او نے کیا کہا میں دیکھوں تو سہی کہ اس نے اتنی محنت کری ہے پانچ منٹ تو دیکھوں سارے نہیں دیکھیں گے دس میں سے ایک ویڈیو دیکھیں گے ٹائٹل اچھا لگے گا تو دیکھیں گے کیونکہ ان سے ان کا رشتہ ہے منسلک ہیں وہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اردو میں نہ سکھائیں بلکہ انگریزی میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو ایک ویڈیو بنائیں انگلیش میں ایک ویڈیو بنائیں اردو میں اور اگر کوئی اور زبان آتی ہے تو اس میں بھی بنا دیں شروع میں آپ بنائیں گے دو دو منٹ کی اور آپ گھڑمٹ بھی کڑیں گے میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں آپ اس ویڈیو کو اندر کچھ اور بول رہا ہوتا ہے اور جو آپ ویڈیو بناتے ہیں اس میں کچھ اور ہوتا ہے میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں کیوں؟ اگر آپ کو اس بیس منٹ میں سے دو منٹ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں لیکن آج سے ایک سال کے بعد جب آپ روزانہ انگریزی کی بتائیں تین سو پیسٹھ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے تو اب آپ کو انگریزی سمجھ میں آنا شروع ہو چکی ہوگی آپ دوبارہ اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں گے ایک سال پرانی اپنی تو کہیں گے یار میں نے کہیں کوئی غلطی کی دی میں دوبارہ دیکھتا ہوں اوریجنل ویڈیو کا ہیں تو آپ کہیں گے اوپے یار سالے نے کچھ اور سمجھایا تھا اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی دنیا کے ٹاپ لیڈرشپ کا ایکسپرٹ ہے جان میکسویل تو جان میکسویل کہتا ہے کہ میں نے ارل نائٹنگیل کی بات سنی کہ ایک گھنٹہ روز پڑھنا چاہیے اپنے سبجک کے لیے تو میں نے لیڈرشپ پڑھنا شروع کر رہی روز آنا ایک گھنٹہ لیکن جب دو سو دن گزر گئے تو مجھے ریالائز ہوا کہ یہ میں اب میں دل سے پڑھ رہا ہوں پہلے میں دل سے نہیں پڑھ رہا تھا پہلے میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ مجھے حکم ہے پڑھنا ہے لیکن جب دو سو دن گزر گئے تو میری محبت اتی بڑھ گئی اس جذبے سے تو کہ میں نے سوچا کہ میں دنیا کا لیڈرشپ کا ایکسپرٹ بنتا ہوں تو میں ایکشن بھی کروں تو اب آپ ایکشن میں کنورٹ کرتے ہیں اب جب دو سو دن آپ کے بچوں کے گزر جائیں گے اور ان دو سو دن تک وہ بچے پانی 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 سن رہے ہوں گے تو ان کے پاس دیفرنٹ کسم کی ویڈیوز جاری ہوں گی کچھرے سے پانی سافت کیسے کرتے ہیں نلکے کا پانی کیسے سافت کرتے ہیں سمندر کا پانی کیسے کرتے ہیں بلا 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 دو سو دیفرنٹ آئیڈیاز ان کے اوپر آگئے اب وہ کہیں گے میرے گھر میں یہ پرابلم ہے میرے کراچی میں یہ پرابلم ہے میرے علاقے میں یہ پرابلم ہے کہ سمندر کا پانی بہت ہے اور میں سبزی اگانے کا شوق ہے تو میں کیوں نہ آلو کی یہ نسل کھارے پانی سے ہو جاتی میں کیوں نہ ہوگا کہ ٹرائے کروں اب وہ کیا کرے گا کوشش کرے گا تجربہ کرے گا اور اس کا آلو نکل آئے گا کھارے پانی سے جو کہ پورے علاقے میں کبھی کسی نے سنا نہیں ہے کہ کھارے پانی سے کوئی آلو نکل آتا ہے لیکن اس نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تیڈ ٹاک پہ اور وہ اس کو ٹیگ بھی کر رہا تھا اور وہ اس کو ویڈس ایپ اس کو لنکٹین پہ ایڈ بھی کر رہا ہے فیس بک پہ ایڈ بھی کر رہا ہے تو وہ اس کا کیا بن گیا دوست وہ اپنے دوست سے پوچھے گا بھئیار تم نے بتایا تھا کہ ویڈیو میں میں نے بنائی تھی تمہاری ایک سال پہلے آلو سے لکلتا ہے لیکن میرا تھا آلو نہیں نکلا کیا کروں کس سے پوچھے گا مجھ سے نہیں پوچھے گا اس سبجیک کے ایکسپرٹ سے پوچھے گا کہ میں کیا کروں اب سبجیک دنیا کا ایکسپرٹ وہ بچے کو بتا رہا ہے ساتھویں جماعت کے اس کو کیا کرے گا تھوڑا سا آلو کے بیچ بھیج دے گا کیونکہ دوستی شروع ہو گئی اب تو وہ پیر ہے نا دوست ہے برابر کا ہے بس سٹوڈنٹ نہیں ہے اب وہ آلو سے جب لکھ لے گا تو اب تی وی والے خبر لینے آ جائیں گے یاری بچہ ایک سال سے ویڈیو بنا رہا ہے آلو کے کھارے پانی کو میٹھا کیسے کرتے ہیں یہ بچے کی ایک سو ویڈیو پڑھیں گے تین سو ویڈیو پڑھیں گے یوٹیوب کے چینل بھرا ہوئے اس پروف سے کہ یہ کیسے کرتے ہیں تو چینل والوں کو کیا چاہیے چینل والوں کو کانٹنٹ چاہیے بچہ ہے اس نے جو گھر میں موسم بھی بھی نکال دی کھارے پانی سے اس نے گھر میں انار بھی نکال دیا کھارے پانی سے تو ہم کیوں کھارے پانی سے نہیں نکال رہے وہ کیا بن گیا ٹیچر اور کیونکہ اس کی تین سو ویڈیو تھیں جس پر کوئی ویوز نہیں تھے اگدم سے ویوز آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ سارے لوگوں میں سے کچھ لوگ جا کے اس کی ویڈیو دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے پیسے جا کے اس کو سٹڈی کریں گے یہ کون تھا بھائی ہے یہ ملالہ کیسے بن گیا ملالہ میں اور دوسرے بچوں میں صرف ایک فرق تھا کہ ملالہ کی ابباز عویدستی اس سے بلاغ لکھوا رہے تھے بی بی سی کی بلاغ پر چلی گئی اور ہمارے بچے لکھتے ہی نہیں ہیں کتابوں میں لکھتے ہیں کتابیں اگلے سازہ آئے ہو جاتی ہیں انٹرنیٹ پہ نہیں دالتے صرف یہ فرق ہے اگر ہمارے سارے بچے بلاغ کرنا شروع کر دیں تو ان میں سے ہزاروں ملالہ پیدا ہوں گی کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے ہم دکھاتے ہی نہیں اپنا مال ہم کتابوں میں لکھتے ہیں دفن کر دیتے ہیں آج میں نے اپنے ایک سویڈن کے دوست سے کہا میری پارٹنرشپ کرا دوں سکول سے ایک سویڈن کہتا ہے سکول سب سے زیادہ غلیج چگہ ہے سویڈن میں مجھ سے بات بھی نہیں کرو سویڈن کے سکول ہوں ہمارے سے بات کرنے کی میں بھی سکول میں گیا ہے ایک یورپ میں انہوں نے کہا بھی اندر بھی جانے کے لیے پرمیشن چاہیے ہم تو اتنے آزاد ہیں کہ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ بڑے اچھے ہم ابھی اپورچنٹی ہمارے لیے کہ ہم ان بچوں کو سبجیک کا ایکسپرٹ بنا رہے ہیں اور وہ بچہ جب روزانہ ساتھوی کا بچہ تین سو پینسٹ ویڈیو بنائے گا پہلے تو ابھی آپ جو کر رہے ہیں ابھی اس طرح ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر تو ویڈیو بنانے کا ہی ڈر ہے اس کو انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو کانفیڈنس نہیں ہے اس کو پوسٹنگ نہیں آ رہی وہ لنکٹین پہ نہیں جا رہا ابھی تک ٹوٹر پہ نہیں جا رہا پھر اس میں آئے گا اب وہ پانی کے اوپر آئے گا اب جب وہ پانی پر آ کے ویڈیو بنائے گا تو اس کے چھے مہینے کے بعد وہ سبجیک کا ایکسپرٹ ٹائپ بنتا رہے گا اب آپ اس سے پوچھیں گے چھے مہینے میں پانی کے اوپر اب آپ اس سے پانی کے اوپر گفتگو کریں تو وہ آپ کو ایک اڑا دے گا اب آپ اب اس سے پوچھیں کہ یہ گندہ بانی ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں فرکان چوٹے کو بلا چوٹے ادھر آنا یہ بتاؤ یہ گندے بانی کو کیسے ساپ کرنا ہے جیسے آپ مکائل سے مشروم کے بارے بات کر لیں تو کیوں اس لیے کہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کر دیا ہم نے اس سبجک کے اندر اب چھے مہینے میں یہاں پہنچا ایک سال میں کہاں پہنچے گا دو سال میں کہاں پہنچے گا چار سال میں کہاں پہنچے گا تو وہ پانی کا واقعی پی ایش ڈی بن چکا ہوگا جو کہ اس کو ابھی وہ دس وی بھی پاس نہیں کی اس تو اس کو دنیا کے کوئی یونیورسٹی سکولرشپ دے دے گی اس کو دنیا کے کوئی کمپنی ہائر کر لے گی وہ دنیا کے کسی کمپنی کے ساتھ پارٹنشپ کر چکا ہوگا ابھی وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے یہ ہے اس والے کا کمال صرف ایک گھنٹہ اڈے پبلکلی آپ نے اس کا کام دکھانا ہے اور کیونکہ سائنٹیفک جرنلز والے کہتے ہیں کہ لکھو تو میں آپ کو تین مہینے بعد ایسا ٹول دے دوں گا کہ آپ کی ویڈیو ویڈیو آپ بٹن دبائیں گے وہ پبلکل ہو جائے گی میڈیم ڈاٹ کام پہ تو اب اس بچے کی ویڈیو پبلش بھی ہو گئی اس نے چھے سو آرٹکل لکھ دی ہوں گے سال میں سمپل ڈی سکرپ میں ڈالیں انٹر دبائیں ٹھوٹک پرنٹ لیں اور میڈیم پہ پوسٹ کر رہے ہیں بن گیا تو اب آرٹکل بھی چھپ گئے اس کے اور وہ اس بچے کو آرکسس مانگ سکتا ہے وہ سائنٹیفک جنرلز کے اندر لکھنے کے لیے تو اب اس کے سائنٹیفک جنرلز بھی آنا شروع ہو گئے اگر سائنٹیفک جنرل میں دس بیس چھپ جائیں تو وہ ماسٹر کے لیے اور پیجڈی کے لیے اپلائی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس سمپل سٹریٹیجی بٹ ہم نہیں کر رہے ہیں تو اب یہ ہے ہمارا سکول کا پرائمری پرپس کہ ہماری والا سکریٹ ہو سیکنڈری پرپس ہے کہ پیسے بھی بنے لیکن وہ لوگوں کے پیرنٹس کو پرائمری نظر آ رہے ہیں کوئی بات نہیں میرے لیے جو پرائمری ریزن تھا وہ یہ تھا کہ جو میرے ملک کے بڑے بڑے مسائل ہیں وہ یہ بچے حل کر دیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہیں ان کے پاس ایک سپی ان کے پاس کچھ نہیں کرنے کو بہر بھی ہو رہے ہیں اور اپنا گیموں میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں why don't we make them experts into something which makes a difference in their life and other people دوسروں کی زندگی بھی بدل رہے ہیں اپنی زندگی اس میں اب ہم کو وہ سبجک سلاش کرنے چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے ضرورت ہے پانی اس میں ہے فورسٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا آپ نے اس کو بنایا ہے امپورٹنٹ ہے انرجی دنیا کی سب سے بڑی جنگیں کس چیز پہ ہیں پانی پہ نہیں ہے پانی صاف ہو چکا پانی لوگ سمندر سے بنا رہے ہیں پانی اور بھی لوگ بنا لیں گے اب ہے انرجی کا پروگل اس وقت جو مہنگائی ہوئی ہے ڈبل ہوئی ہے اس کی وجہ صرف ایک ریشن وار ہے جتنی مہنگائی اس وقت ہوئی ہے ابھی میں یورپ میں تھا تھرٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ جو پیزا میں پانچ ڈالر کا کھاتا تھا آٹھ یورو کا ہو گیا آٹھ ڈالر کا ہو گیا کتنے پرسنٹ ہو گئے تقریباً ففٹی پرسنٹ پرائس ریز ہو گئی یورپ میں بھی پاکستان میں نہیں ہر جگہ حال ہی ہے کیوں پیٹرول مہنگا ہو گیا پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا کیوں کہ ہم بجلی کو بنانے کیلئے پیٹرول سمال کرتے ہیں گاڑی چلانے کی پیٹرول سمال کرتے ہیں اگر ہم پیٹرول پرسے ڈیپینڈنسی ختم کر دیں سورج ہے نا صبح سے شان تک آپ کے پاس ہے ہوا ہے صبح صبح سے شان تک آپ کے پاس ہے فری میں مل رہی ہے اس سے کیوں بھی نہیں منا رہے ہیں سورج کا سیل کس چیز سے بنتا ہے مٹی سے بنتا ہے سلیکون سے بنتا ہے دنیا میں سینڈ کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ سلیکون ہے ہمارے سمندر اٹھائیں سلیکون ہی سلیکون ہے ٹنوں کے ساتھ سے سلیکون ہی سلیکون ہے وہ لے ہیں اور اس سے چپ بنائے چپ کیسے بنتا ہے جس میں آئرن اور بنتی ہے جس طرح سے اسی طرح سلیکون چپ بنتا ہے پھر اس کا ویفر بنایا جاتا ہے پھر اس کو اس کو مزید پیوریفائی کیا جاتا ہے پوری یوٹیوب پہ ڈیٹوریل موجود ہے ابھی شہریہ ویڈیو ریلیس کرنے والا ہے ڈاکیمنٹری سولر سل کیسے بنتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیسے بنا رہے ہیں سو ہمارا فوکس غلط جگہوں کر ہے بنا سکتے ہیں بلین ڈالر خرچ کر دو ٹرین پہ کتے لگا اورنج ٹرین پہ چار بلین ڈالر لگا ہے ایک بلین ڈالر سولر پہ لگا دیتا ہے تو آپ کی انرجی کا بھی ہر سال انرجی پہ آپ دس بارہ بلین ڈالر اوڑا دیتے ہیں سبسیڈی میں ہر سال سولر پہ کتنی انویسٹ کر رہے ہیں ایک آر سولر اینڈرسٹی کھڑی کر دیں ڈپلوما دے دیں لوگ سو ہزار بچے سولر کے بھیج دیں بھائی چلو بھائی جا پیش دی کر گیا سولر پہ تو وہی تمہیں قرار ہوں پیش جی چلو تم نہیں بھیج رہے میں یہاں تمہیں پیش دی کرا دیتا ہوں ہمارا فوکس غلط جگہ پر ہے ہمیں پانی پر فوکس کرنا چاہیے ہمارے پاس پانی کا چیلنج ہے ہمارے پاس اگری کلچر کا چیلنج ہے ہمارے پاس اگری کلچر کا چیلنج ہے ہمارے پاس انرجی ہے نا بجلی نہیں ہے آپ بجلی والا نہیں بنائیں آپ گیس والا نہیں بنائیں آپ انرجی والے بنائیں توانائی والے بنائیں کیونکہ انرجی ہے ایکچلی گیس از انرجی آپ کو آپ دوبائی میں چلی جائیں کسی کے پاس گیس نہیں ہوتی سب بجلی سے چولے جلتے ہیں دنیا کے بہت سارے ملک ہیں وہاں گیس ہے ہی نہیں تو وہاں گیس والا تھوڑی ہوگا وہاں پہ آپ نے انرڈی والا بنانا ہے گیس بنا سکتے ہیں لیکن گیس بنانے کی کس تھوڑی سی اس وقت زیادہ ہے کوئی حرج نہیں گیس والے بھی ہو آپ کے گھر میں جتنی شٹ ہے جتنا آپ ہگتے ہیں ہم سب اس سے ہمارے گھر کے چولے فری میں جل سکتے ہیں اس کے اندر صرف باتروم کے بعد ایک چھوٹا سی مشین لگے گی اور مشین سے بائیو گیس بنے گی اور اس بائیو گیس سے آپ کے گھر کے چولے فری چل سکتے ہیں وہ کوئی بناتا نہیں ہے ایک ڈرم بنے گا تصفص تو آپ کے گھر کے دو چولے فری چل سکتے ہیں جتنا آپ بھگتے ہیں جتنا آپ کا باتروم کا ویسٹ ہے جتنا آپ کا کچن کا ویسٹ ہے بس وہ چاہیے اس سے انرڈی بنتی ہے وہ ہم ضائع کر دی پتہ بھی نہیں ہے اور کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں پتہ چل گیا آج پھر بھی کوشش نہیں کریں گے ہم تو نہیں کوشش پھر بھی نہیں کریں گے عادت خراب بجلی آ رہی ہے بچوں کو لگا جائے نا اس کام پر چل بھئی تم گیس پہ پڑھو روزانہ پڑھو روزانہ پڑھو روزانہ ایکسپیرمنٹ کرو تو ہم جاتے ہیں کہ جب ایک سال دیر سال گزر جائے اب یہ بچے ایکسپیرمنٹ کریں چلو بھئی لیب کھلا ہے میکر سپیس ہے تمہارے پاس جو چیز بنانا ہے بناو ایک گھنٹہ پڑھو گے بھی اب ایک گھنٹہ ایٹ کرو اس کو کر کے دکھاؤ پانی سے گاڑی چلاو بجلی بناو گیس بناو درخت اگاو کھارے پانی سے درخت اگاو کر کے دکھاؤ نا اتنا تو پڑھے ایک سال سے پڑھے تھے کیا جھک مار رہے ہیں تم پریکٹیکل کرو دس اس والا کہ سیریسلی آپ اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں دو سو بیس ملین لوگ ہیں اب اس میں سے کتے مسائل ہیں باکستان ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار اگر پانچ ہزار بچے والے بن کے روزانہ ایک گھنٹہ پڑھ کے پڑھانا شروع کر دیں مسلحہ ہونا جروع جائیں گے لوگوں کو پتہ علم کی کمی ہے اس وجہ سے ہم غریب ہیں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے کہ ہم ٹائمز آیا کر دیتے ہیں تو یہ ہے والے کا پرپس کوئی سوال کوئی سوال کوئی سوال کوئی سوال مطلب میں یہ سبتا تھا کہ ہمارے پاس جو ایشوز ہیں ہر اس میں ہم ایک چیز کے پانچ بنا رہے ہیں پانچ سے زیادہ نہیں بنا رہے پانچ سے زیادہ اس لی نہیں بنا رہے کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے تین سے پانچ gars Francisco ایک ہوگا تو لونلی کوئی سفاک ہرکے گا تو کم سے کم تین سے پانچ ہونے چاہیے تین سے پانچ جاہیے یا کہ وہ ایک دوسرے سے چیٹنگ کریں ایک دوسرے کی برادری بنایں ایک دوسرے سے کولابریٹ کریں کمپیٹیشن بھی آیا تو ipas میں کم سے کم جو صغاتہ میں طریعا کہتے ہیں وہ کم سے کم تین لوگ ہونے چاہیے ایک کمپیٹرnisse ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے تین بچوں کے لیے اگر آپ نے ایک کمپیوٹر دے دیا تو اپنی دنیا کھول لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز پر تین لوگ ہونے چاہیے جا کے وہ ایک دوسرے کو پش کریں ادر سے ایک دھکا دے ادر سے ایک دھکا دے میں نے اپنی ڈاکیمنٹریز کے اندر ریکوائرمنٹ اب لگا رہا ہوں کورسز میں لگا رہا ہوں منمم چار لوگ دیکھیں گے اس کو ایک ساتھ کیوں ایک آدمی ہوگا تو بور ہو جائے گا نیند آنا شروع ہو جائے گی ادر سے نیند آئی تھک ادر سے تھوڑا مارا ہے ادر سے تھوڑا مارا ہے اے جاگو نا سمجھ نہیں آئی ایک کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی ایک کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی ایک دوسرے سے مل کے زیادہ سیکھ سکتے ہیں تو لرننگ گروپس بنائیں گے تو وہ سیکھ جائیں گے خودی ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹوٹل والا کا مقصد بہترین تینک